اسلام علیکم جی میں ایسے شخص کو زندوں میں کیسے شمار کروں جو خواب دیکھتا بھی نہیں جو سوچتا بھی نہیں 2024 آپ کے سامنے بس چند دن رہ گئے ہیں ہر بندہ ریسرچ کہتی ہے کہ یئر جولیورسٹی کی یو ایس ایٹی کہ بندہ اپنے نیو ایئرز لوگ اکثر ریزولیشنز بناتے ہیں اور نیکس تو تری ویکس کے اندر ان کے ریزولیشنز وائپ آوٹ ہو جاتے ہیں کیا وجہ ہے لوگوں کے پاس بشیس کی لسٹ بہت دن بھی ہوتی ہے لیکن ان کے پاس گولز نہیں ہوتے اور گولز ریٹرن جو ان کے سامنے ان کے آنکھوں کے سامنے ہو تو بڑی سچ کرنے کے بعد جو میں نے کنکلوٹ کیا وہ یہ کہ کہ why people do not set goals تو پتا چلا کہ three reasons ہیں جس میں وجہ سے لوگ اپنے goal settings یا اپنے آپ کو reinvent نہیں کرتے وہ evolve نہیں کرتے تو the next challenges of life کیونکہ this is the age of inflation بہت زیادہ hit پڑی ہے پاکستان کی economy کو اگر آپ کے پاس multiple streams of income نہیں ہے اگر آپ نے اپنی planning نہیں کی تو we are planning to fail that is the secret of our planning اب goals کیوں نہیں لوگ بناتے تین وجہ ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپنی goal settings نہیں کرتے number one پاکستان میں سب سے بڑا ایک attitude of laziness ہے جس کو ہم سادہ لفات میں سستی اور ہر ڈرامی کہتے ہیں لوگ اپنی آپ نے آپ کے زمینگی کو seriously نہیں لیتے یہ this is the second reason اور third ایک attitude of irresponsibility جس کے یہ تین وجہوں کی وجہ سے لوگ اپنی goal setting ہیں ایک fear of failure ہے ایک fear of rejection ہے یہ بہت بڑا fear ہے کہ میں goal set کروں گا کہیں اسی بھی نہ ہو جائے تو یہ تین سے چار چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم goal setting نہیں کرتے اور میں نے جتنی بھی research کیا ہے پچھلے 20-25 سال کی میں ایک سوال پوچھتا ہوں یہ wishful thinking جو سب کے پاس ہے کہ goal اور wish میں فرق کیا ہوتا ہے کہ مسافر میں اور awaragard میں کیا فرق ہوتا ہے کہ مسافر اور awaragard کی جو جو difference ہے یہ ہے سب سے بڑی important is goal setting to goal getting and reinventing yourself in 2024 تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنے چاہ رہا ہوں آپ میرے ساتھ رہیے گا کہ وہ process کیا ہے اسی goal setting کا جو کہ آپ کو یہ سیکھ کر مزا آئے گا اور آپ اپنی زندگی کو change کر سکتے ہیں زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں you are the architect of your destiny بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلی تو دو تین چیزیں جو آپ نے زیر میں رکھ رہی ہیں جو goal setting سے goal setting وہ سب سے پہلے آپ کا اپنا SWOT analysis ہے کہ میری strengths کے ہیں میری threats کے ہیں میری opportunities کے ہیں وہ next years کے اندر وہ کونسی نئی technology ہے emerging technology ہے artificial intelligence ہے وہ کونسی upskilling ہے of my competence جو میری basic competence ہے otherwise survival of the fittest ہے آپ کو بتائیے دوسری چیز جو آپ کو goal setting کے اندر جو سیکنڈ technique آپ کو سیکھنی ہے وہ SWOT analysis کے ساتھ ساتھ سمارٹ goal techniques سمارٹ goal کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی goals بڑے generic ہوتے ہیں wishful thinking ہوتی ہے میں اپنا وزن کم کرنا ہے میں اتنے پیسے کمانے ہیں لیکن میں پوچھ تو کتنے کمانے ہیں کتنا وزن کم weight management کرنی ہے تو ان کے پاس specific answer نہیں ہوتا تو goals چوتے ہیں جب تک وہ specific measurable, achievable, relevant and time bound نہیں ہوں گے آپ کبھی اپنی goal setting یا goal getting نہیں کر سکتے third technique جو ہم نے سکھنی ہے وہ bbc ہے bbc بڑی خوبصورت ایک technique ہے یہ bbc وہ والا نہیں ہے جو British broadcaster ہیں یہ بلکہ میں نے اسی نہیں رکھا تھا کہ آپ کو یاد رہا جائے آپ کو سننے والوں کو دیکھنے والوں کو کہ first چیز ہوتی ہے آپ کی burning desire کہ wish کو آپ نے burning desire میں convert کرنا ہے desire اور burning desire میں بہت بڑا فرق ہے desire تو simple کسی قسم کی جو خواہش ہوتی ہے ساکریٹس کی جہاں چھوٹی سی story میں share کروں گا ساکریٹس کے پاس اس کا شانگیر دایا کہتا ہے جی مجھے desire اور burning desire میں فرق سکھا دیں تو ساکریٹس نے کہا چلاو میرے ساتھ پانی میں اس کا جواب گھولتے ہیں اس کے گھر کے پاس ایک تعلاب تھا اس کے پاس چلا گئے وہ پانی کے اندر چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے پانی کے اندر کافی طرف نہیں چلے گئے تو پانی گہرا ہو گیا اس کا پانی سلپ ہوا بچا جو تھا لڑکا جو تھا نوجوان وہ ڈوبنے لگا اس نے ہاتھ پر مارے تو مجھے بچا لو بچا لو لیکن وہ ایسے ہاتھ مارتا اور ڈوبتا جاتا پڑی مشکل سے اس نے ایک آخری ٹرائی کی اور اس کا ہاتھ کنارے پر لگ گیا اور وہ باہر آیا اور وہ گونے لگ گیا اور نہیں کہا جی آپ نے تمہیں زندگی ختم کر دی تھی کہتا ہے لیکن اس سے بغیر تمہیں desire اور burning desire میں فرق سمجھ نہیں ہا سکتا تھا اس لئے یہ ضروری تھی ایکسرسائز کہتا پھر کیا فرق کہتا ہے burning desire میں کہتا ہے desire تھی کہ میں کوئی چیز achieve got ڈوبتا ہوں لیکن جب تم پانی کے اندر دے جب تم دھوگنے لگے تھی ساری desire ختم ہوگی سوائے ایک desire کے کہ میں نے زندہ رہنا ہے میں مرنا چاہوں پانی کے اندر دھوک کر وہ جو آخری burning desire تھی وہ تھی کہ میں نے زندہ رہنا ہے تو حضور آج کے طور میں بھی جب تک آپ کی desire burning desire نہیں بنتی اب اپنے goal سے چیز نہیں کر سکتے یہ is the first be second is a believe in your goal ہوتا کیا ہے کہ ہم ہم ہمارا سارا دن واسطہ شخص سے رہتا ہے toxicity ہمارے اندر اتنا زیادہ کہ تم نہیں کر سکتے mango کی story تو اپنے پڑھی ہوگی کوئی ایک پلر کے اوپر آئلنگ کر دی اور سارے mango اوپر چڑھنے لگ ایک ریش شروع ہوگی سارے لوگ فینس کے گرد کٹھے ہوگے تو کیا ہوا جنا کہ جی سارے لوگ کرے تم نہیں چڑھ سکتے چڑھو گے اوپر ایک چڑھ گیا اوپر جو فروگ تھا مینڈک جو تھا جب وہ نیچے اترا تو سب نے پوچھا کہ تمہارا secret of success کیا اس نے کہا جی secret of success کا پتہ نہیں ہے میں تو بہرہ ہوں مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی آواز کیا تھا تو حضورد آپ کو کوئی سچیپ کرنے کے لیے آپ کو بہرہ بھی ہونا پڑے گا اور شفاق صاحب کی بات آپ کو وہ بھی بتاتا چلنگ چھوٹی سٹوری ہے جو روم میں تھے تو ایک گوف کا میچ دیکھ رہے تھے اپنے زاویہ میں وہ بتاتے ہیں ڈاکٹر شفاق احمد بڑے مشہور فیمس ڈاما ڈس سے مارے ٹائٹر تھے کہتے ہیں ایک بندے نے بزرگ آدمی نے بہتی رائی باغ باغ میں پوک کر کیم چلا گیا سب نے clapping کی میں نے کہا clapping اس بار کی کہتے ہیں یہ blind آدمی ہے کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ہے جب میں ان کے ایک ملا تو میں نے کہا سر آپ تو blind ہیں آپ کو کیسے گول نظر آگیا تو اس نے کہا you have to be blind to see your goals تو آپ کو ساتھ گہری ہونے کے ساتھ اندھا بھی ہونا پڑے گا کیوں کہ آج کے اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ lack of focus ہے lack of energy ہے یہ چیز اگر نکلیں گے تو goal achieve ہوں گے that is a believing goal اور third ہے c for commitment جب تک آپ کے پاس commitment نہیں ہوگی کہتے ہیں ایک بڑی مشہور dialogue بھی ہے کہ جب ہم commitment کر لیتے ہیں تو پھر اپنے آپ کی بھی نہیں سنتے تو سر جی آپ نے اپنے goal set کر لیا ہے اس hubوں کو کہ آپ نے جو آپ نے لکھ لیا ہے design develop والا جو فالسلی ہے کہ پھر آپ کو achieve کرنے کے لیے آپ کو یہ b b c لگانا پڑے گا اور باقی جو تینچہ steps ہیں وہ یہ ہیں write down your goals جب تک آپ goal لکھتے نہیں ہیں وہ goal wishful thinking ہو جاتی ہے third جو بھی اپنے ایک چیز آپ بھی آپ کو میں نے پوچھا سوال کہ wish میں goal میں کیا فرق ہے تو wish اور goal میں سر جی ایک ہی فرق ہے وہ ہے deadline کا آپ نے کوئی بھی آپ کو نہیں wish کے آگے deadline لگا دیں اور اس کے ساتھ price stack لگا دیں کہ یہ اس کی قیمت ہے یہ کہ صبح آپ نے جانا ہے walk کرنے تو صبح آپ کو اٹھنا پڑے گا اگر آپ نے کوئی css یا کوئی civil service کا exam pass کرنا ہے یا باہر کے پاکستان کے باہر دنیا کی بڑی university میں پڑھنا ہے تو اس کی یہ price ہے اور یہ deadline ہے تو wish become goal when you add two things ایک deadline اور ایک آپ کے ساتھ price پانچمیں جو اس کا منطرہ ہے process or goal getting or reinventing yourself وہ آپ کا کہہ جی کہ آپ نے اس کی جتنی obstacles اور benefits لکھنے ہیں کہ میرے اس goal achievement میں کوئی بھی چیزی ایسی نہیں وہ مشکلات نہ ہیں وہ بڑا خوبصورت ایک شعر ہے میں یہاں اپنے دوستوں کو نظر کرتا ہوں کہ ہستا کلتا چلا جاتا ہوں موجہ حوادث میں اگر آسانیاں ہوں تو زندگی دشوار ہو جائے تو جتنی جتنی بلکہ کہتے ہیں کہ جب جو achievers ہوتے ہیں ان کو تو اگر اب بٹھایا تو ان کو سٹریس ہوتا شروع جاتا ہے کہ آج وہ کام کا کچھو نہیں کر رہا آگے چلتے ہیں تو اس کے benefits کیونکہ جو benefits ہیں یہ بہت ضروری ہیں کہ وہ ایک آپ کا ڈوپا معینہ آپ کا player ہے کہ آپ کو goal جو ملتا ہے achievement ہوتی ہے تو اس کو ایک satisfaction کوئی fulfillment ہوتی ہے چاہے وہ آپ volunteer کریں ہیں چاہے وہ profit done کر رہے ہیں اس کے بعد اور ایک لاث دو ٹیکنیک ہیں اس پر میں آپ کو لازمی request کروں گا کہ اس پر عمل کریں جو بھی آپ کے خواب ہیں ان کو achieve کرنے کے لئے وہ ہے visualization technique visualization یہ کتنی important ہے کہ آپ کو visualize کرنا ہے کہ میں نے یہ allow traction activate ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے goals achieve کرنے ہیں کائنات کے اندر بھی ہر چیز دو دفعہ تخلیق ہوتی ہے اللہ بھی پہلے کیا چیزوں کی جیسے کن ہوتا ہے اس سے پہلے ایک خیال میں ہوتا ہے یہ تصور بھی ہوتی ہے ہر چیز اس کے بعد کن ہوتا ہے اور وہ تخلیق ہو جاتا ہے اسی طرح پہلے خیال کے بعد پھر وہ reality میں کاغذ پہ وہ چیز آتی ہے جیسے گھر بنانا ہے تو پہلے خواب میں بنتا ہے پھر اس کے بعد کاغذ پہ بنتا ہے پھر اس کے بعد یہ reality میں بنتا ہے تو visualization technique کو آپ apply کریں to achieve your dreams and goals اور ایک چیز very important ہے یہاں آپ اپنے accountability partner کو react کریں اپنے دوست کو اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کو پیرنٹ کو والدہ والد کو کہیں کہ اگر میں نے یہ goal achieve نہیں کیا تو آپ نے میری accountability کرنی ہے میرے کو ایک track پہ رکھنا ہے direction پہ رکھنا ہے کیونکہ بڑی چلدی ہاں ایک منٹ میں اپنے slip ہو جاتے ہیں اپنے track سے نکل جاتے ہیں اور last میں جو سب سے important process ہے goal setting goal getting وہ ہے prayer کا دعا کا آپ نے سارے ingredients ڈال دیا سب کچھ ڈال دیا لیکن اگر آپ نے اللہ سے دعا نہیں کی تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو میری آخر میں یہ جملہ آپ کے ساتھ کرتا ہوں کہ اس سارے process کے اندر ایک یقین چاہیے وہ کہتے ہیں نا جی کہ اگر دستے یقین سے ارے درستے دیوار بھی کھول جائے کہیں سے ہمیں معلوم ہے کہیں موجود ہے دنیا ارے ہم وہم بھی کرتے ہیں تو کرتے ہیں یقین سے اس میں بہت fears آئیں گے لیکن آپ نے یقین کے ساتھ رہیں گے جو بھی آپ کے خواب ہوں گے 24 کے اندر روٹو انٹی ٹوئنٹی پور میں انشاءاللہ اچھی ہوں گے اجازت سار کو اجازت دیں اللہ ہونے